بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صبح مارننگ اور صبح بخیر ایک نئی صبح کے ساتھ کافی کے کپ کے ساتھ اسی امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے بلکل ٹک ٹک ہوں گے اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا خیال بھی ضرور رکھتے ہوں گے اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا رہتی ہے کہ آپ جہاں رہیے ہستے رہیے مسکراتے رہیے خوش رہیے اور دوسروں میں خوشیاں بارنا بھی آپ نے کبھی نہیں بھوننا زندگی کبھی بھی ایک سیدھی لائن پر نہیں چلتی یہ نام ہی نشیبو فرحاز کا ہے اسے اگر اونچ نیچ خوشی غمی دکھ سکھ کا امتزاج کہا جائے تو یہ غلطہ ہوگا اور اگر دیکھا جائے یہی اپس ان ڈاؤن زندگی کی خوبصورتی ہیں یہی زندگی کے رنگ ہیں اور یہی زندگی میں آگے بڑھنے کا آپ کو موقع بھی دیتی ہے یہی زندگی کو جینے کے قابل بناتے ہیں غم کے بغیر خوشی کا اور خوشی کے بغیر غم کا وجود ممکن نہیں ہے ایک چیز سے ہی دوسری کے وجود کو محسوس کیا جا سکتا ہے اگر لائف میں مختلف قسم کے حالات نہ آئیں تو یہ بوریت کا شکار ہو جائے گی دوسری جانب یہ بھی حقیقت ہے کہ پرابلمز اور مصیبتیں صرف آپ کو زندگی میں نہیں بلکہ ہر کوئی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ایسا سوچنا بالکل غلط ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ صرف میرے ساتھ ہو رہا ہے ایسا نہیں ہوتا بلکہ بہت سارے لوگ بہت سارے حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں چیزیں سامنے لے آتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی سے کوئی بھی بات شیئر نہیں کرتے لیکن کہیں نہ کہیں ان کے زندگی میں بھی کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے اس لیے ہمیں کبھی بھی اپنا ٹیمپرمنٹ لوز نہیں کرنا حالات چاہے جیسے بھی ہوں ہمیں آلہ ذرفی کا مظاہرہ کرنا ہے زندگی میں زیادہ کامیابی وہی لوگ ہوتے ہیں جو ہر قسم کے وقت میں صبر اور آلہ ذرفی سے کام لیتے ہیں کیونکہ وقت چاہے اچھا ہو یا پھر برا ہو وقت کی خوبصورتی یہی ہے کہ وقت نے گزر جانا ہے اس نے رکھنا نہیں ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جب موسم بدلتے ہیں انسان کے مزاج بدلتے ہیں کپڑوں کے رنگ بدلتے ہیں زندگی کے انداز بدلتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ حالات نہ بدلیں حالات بھی بدلتے ہیں اور اگر آج آپ بہت پریشان ہیں کسی بھی وجہ سے کوئی بھی آپ کی زندگی میں ٹینشن ہے صبح صبح اٹھ کے کوئی پرابلم ہو گیا ہے چھوٹی چھوٹی پرابلمز کو بھی خیر ہم لوگ اپنے سر پہ بہت سوار کر لیتے ہیں لیکن آج سپیسیفکلی مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ اگر زندگی میں کوئی پریشانی ہے کوئی ٹینشن ہے جس میں آپ اٹکے ہوئے ہیں جس میں آپ بری طرح سے سٹک ہو کر رہے ہیں تو یاد رکھئے کہ اس وقت اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ایک ڈاک روم میں ہیں آپ ایک اندھیرے کمرے میں ہیں جہاں پر کسی طرف سے کوئی روشنی نہیں آ رہی تو یہاں پر یہ بٹھا لیجئے کہ اللہ تعالی آپ کے لئے ایک سپرائز پلان کر رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ جب ہم بھی کسی کے لئے کوئی سپرائز پلان کرتے ہیں کوئی بردے پارٹی ہوتی ہے کسی کو سپرائز دینا ہوتا ہے یا اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیتے اندھیرہ ہو جاتا ہے یا پھر کمرے کو اندھیرہ کر دیتے ہیں اور پھر ایک دم سے جب لائٹ آن ہوتی ہے کیا رانک لگتی ہے سب لوگ جو ہے وہ خوشی خوشی آپ کو وش کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ایسا ہی سمجھئے کہ اگر آج آپ اندھیرے میں ہیں تو اللہ تعالی آپ کے لئے بہت بڑا سپرائز پلان کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ سپرائز آپ کو بہت جلدی بہت خوبصورت شکل میں ملنے والا ہے آگے بڑھتے ہیں جن جمعت المبارک آج بابرکت دن ہے اور اسی دن کے مناسبت سے ہمارے اس پروگرام کا ماننگ سو میں ایک سپیشل سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا اسلامی پوائنٹ ویو سے کہ ہم اپنے طور پر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بے سرین بات کریں اور کچھ ایکسپرٹ اسلامی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو اسی سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں اور خاص طور پر جو آج ہم بات کرنے والے ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ موت برحق ہے اور جب کوئی بھی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں جو اس کے لواحکین ہیں اس کے بچے ہو سکتے ہیں اس کے ماں باپ ہو سکتے ہیں اور اگر پیڑنٹ چلے گئے ہیں تو ان کی اولادیں ہو سکتی ہیں ان پر اس میت کے کیا حقوق ہیں یا پھر جو لوگ وسال کر چکے ہیں ان کے لیے جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں کونسی بادات کر سکتے ہیں کیا صدقات دے سکتے ہیں یا پھر کس طرح سے انہوں نے پوری زندگی اپنے اس پیارے کا جو کہ ان کا بڑا پیارہ ہوتا ہے لیکن زندگی سے چلا جاتا ہے اس کے حقوق ادا کرنے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑی سی بات کریں گے جی ماہ شابان ہے رمضان المبارک سے بلکل پہلے یہ مہینہ آتا ہے اور اس مہینے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مہینہ فرمایا کرتے تھے اس مہینے کی خاص طور پر کیا خصوصیات ہیں کیا عبادات ہو سکتی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پیر تارک شریفزادہ صاحب ہیں سر پرگیر میں آپ کو خوش رامدید کہتے ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت آہ سر ماہ شابان سے ہی اہمیت سے فضیلت سے آغاز کر لیتے ہیں کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان کا مہینہ ہے اپنا مہینہ کہا انہوں نے بسم رب محمد کریم علیہ السلام سب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ اور آج کے دونوں نمانات بھی بہت اہم ہیں ماہ شابان جو ہے اس کی فضیلت کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے سیرت نگار جنہوں نے حضور کی زندگی قوم تک پہنچایا وہ اس بات پر متفق ہیں کہ پورے سال میں ویسے تو حضور قصرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے لیکن نفلی روزوں کی سب سے زیادہ تعداد اور احتمام جو ہے وہ شابان کے مہینے نظور کی زندگی میں نظر آتا ہے اور پھر قرآن حکیم کا کیونکہ مسلسل جو ہے وہ نزول ہو رہا تھا اور ساتھ ساتھ حضور اس کی تلاوت فرما رہے تھے رمضان المبارک کے علاوہ جس مہینے میں سب سے زیادہ حضور قرآن حکیم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے وہ بھی شابان کا مہینہ ہوتا تھا بلکہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم تک یہ بات پہنچی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شابان کا رجب کا چاند دیکھتے تو اس کے بعد سے ہی اپنے آپ کے معاملات معاملات کو اس ترتیب میں تیاری کرتے کہ گویا رمضان کی تیاری کرنے لگے ہیں اور اس احتمام سے حضور کی زندگی کے اندر بہت ساری عبادت ریاضت اور خیر اور نیکی جو ہے بہمی معاشرت جو ہے اس کے حوالے سے جو حقوق ہے ان کی ان کی ادائیگی کے حوالے سے بہت احتمام نظر آتا ہے اور اسے جو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ ہونے کا شرف اتا کیا ہے اس کی نسبت سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو لکھا مفسرین نے اور سیرت نگاروں نے وہ یہ بتایا کہ شاید اس کا سبب یہ ہے کہ یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر سرکار دوالم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ درود پڑھتے ہیں اور اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو تو یہ کیونکہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کا مہینہ بھی ہے اور یہ اتنی عظیم الشان اللہ کی طرف سے آپ کو یہ فضیلت اتا کی گئی اس نسبت سے اس مہینے کو سرکار نے اپنا مہینہ قرار دیا آپ دیکھیں جس وقت سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتر پر یہ آیت نادل ہوئی تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے سرکار کو دیکھا کہ حضور جنت البقی میں زہر سے پہلے کا وقت ہے اور اپنا سر اقدس جو ہے وہ زمین پر رکھے ہوئے ہیں کہتے ہیں میں جب قریب گیا تو میں نے بہت کم حضور کی زندگی میں یہ دیکھا کہ حضور کی چشمان مقدس سے آنسو بھی جاری ہوں اور پھر ساتھ حضور کے چہرے پر مسکرات بھی موجود ہو جب میں قریب پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس اے میرے بیٹے انس آج اللہ نے اپنی مخلوق کو اپنے ایک راز میں شریک کر لیا ہے یعنی وہ راز کیا تھا وہ راز یہ ہے کہ اس سے پہلے کسی کے علم میں یہ نہیں تھا کہ وہ رب جو ساری کائنات کا خالق ہے مالک ہے وارث ہے وہ براہ راسلم ہے موجود میں کیا کر رہا ہے تو گویا اللہ رب العزت نے نجانے کب سے یہ جو اپنا ایک معمول بنا رکھا ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ جو ہے وہ درود پڑتا ہے اللہ کے فرشتے درود پڑتے ہیں یہ ایک راز تھا اور اللہ رب العزت نے آج یعنی اس شعبان کے مہینے کے اندر یہ راز جو ہے اس میں اپنی ساری مخلوق کو شریک کر لیا یعنی وہی کے ذریعے لوگوں تک یہ بات اور یہ یہ جو خوبصورت راز ہے یہ پہنچنا شروع ہو گئے تو اس نسبت سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو شعبان ہے اس کی بہت ساری سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں حضرت امام حسین کی پیدائش ہو تو وہ اس مہینے کے اندر اس مہینے کے نصیب میں ہمیں نظر آتی ہے حضرت زینب کی پیدائش پھر جنابی علی کربلہ علی کریم کے خانوادے میں حضرت عباس کی پیدائش جو ہے وہ اس مہینے کے اندر نظر آتی ہے تو یہ ایک ایسا عظیم و شان برکتوں والا مہینہ ہے کہ پھر تاریخ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر تحویل قبلہ والی جو بات ہے جو خانہ اللہ رب العزت کے حکم سے مسجد نبی کے مدینہ شریف کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سترہ آٹھرہ مہینے تک جو ہے وہ کعبت اللہ کی طرف یعنی مکہ کی بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے رہے اور پھر ایک دن نظر کے قلب اعتر میں ایک خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ میرا کعبہ میرا قبلہ جو ہے اور میری امت کا وہ مکہ شریف کی طرف کر دیا جائے تو جو کعبے کی تبدیلی کا ایک معاملہ ہوا مسجد ابلہ تین کے اندر وہ بھی اسی مہینے کے اندر ہوتا ہے اور ایک درجہ آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس مہینے کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ خود رمضان المبارک کی فرضیت کا جو احکامات ہیں وہ بھی اسی مہینے میں عطا کیے گئے تو دو اجری سے پھر جو ہے وہ رمضان جو ہے اس کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے سو اس کے ساتھ ساتھ اگلے درجہ پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بہت ساری اور فضیلتیں ہم تک پہنچتے ہیں حضور کے گھرانے کی نسبت سے بہت ساری فضیلتیں ہیں پھر وہ امت کے اندر بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن کا اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ہے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ حضرت آنس نسبتیں ہیں جس کی وجہ سے اس مہینے کی اہمیت جو ہے وہ کئی گناہ بڑھ جاتی ہے سر اہمیت و فضیلت کے حوالے سے تو ہم بات کر رہے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ نپلی روزے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے وہ سب سے زیادہ اسی مہینے میں رکھے کچھ ایسی خاص نپلی عبادات کچھ ایسے خاص بزائف جو کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ سننا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے اس مہینے کی فضیلت ہے کون سی ایسی دعائیں ہیں سرکار سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول سے دو باتیں تو بالاحتمام ہم تک پہنچتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس مہینے سے حضور کا مزاج ہم تک پہنچتا ہے کہ یہ مہینہ خیر و برکت سمیٹنے کا مہینہ ہے اور خود کو رمضان کے لیے تیار کرنے کا مہینہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مہینے کا سب سے بہترین جو ایک مقصد ہے اور بہترین ایک اس مہینے کا استعمال ہے وہ یہ ہے کہ اس ایک موقع سمجھ کر اپنی زندگی میں شمار کیا جائے اور گویا اپنے آپ کو وہ جو رمضان کی عظیم شان برکتیں ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر جسمانی طور پر روحانی طور پر قلبی طور پر تیار کیا جائے یہی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات سے بھی پیغام ملتا ہے کہ حضور حضور کیا عبادات جو ہیں وہ کئی گناہ بڑھ جاتی ہیں نوافل کئی گناہ بڑھ جاتے ہیں پھر روزوں کا معمول حضور کی زندگی کے اندر کئی گناہ جو ہے وہ احتمام سے مزید احتمام کے ساتھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے پھر قرآن حکیم کی تلاوت جو ہے کیونکہ عزلی عبدی جو ہدایت کا سرچشمہ ہے وہ قرآن حکیم ہے سو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کا ایک بہترین حق یہ بھی ہے ہم پہ ہم سب پہ کہ ہم قرآن حکیم کو اس انداز میں سمجھنا شروع کر دیں تاکہ رمضان آنے تک ہم اپنے معاملات اور معمولات میں اللہ کے لیے زیادہ وقت نکال سکیں اپنی معاملات اور معمولات میں اللہ کو راضی کرنے کی جو کوشش اور صحیح ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایک تیاری کا مہینہ ہے آپ ابھی سے اپنا جو معمول بنانا شروع کر دیں کہ آپ نے نفل عبادات زیادہ شروع کر دیں یہ تو ماہ شبان کی فضیلت بھی ہو گئی اہمیت بھی ہو گی اب جو ہمارا اصل ٹوپک ہے اس کی طرف میں آنا چاہوں گی کہ جو لوگ جہانے پانی سے کوچھ کر گئے ہیں جو پیچھے رہ جانے والے لواحقین ہیں ان پر کیا حقوق ہیں کیا فرائض ہیں ان کو کیا کیا کرنا چاہیے اپنے پیاروں کے بہت ہی اہم اور میں سمجھتا ہوں بڑا ضروری موضوع ہے جس کی اوپر بات کی جانی چاہیے دین رحمت جو ہے نا یہ دین کامل ہے اور دین فطرت بھی ہے یہ ایک ایسا خوبصورت نظام حیات ہے جس کے بارے میں میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ایسا زندگی گزارنے کا کرینہ اور سلیکہ جو آپ کو طہارت گاہ میں بھی ہدایت اور رانمائی سے محروم نہیں کرتا وہاں تک کی بھی پوری رانمائی عطا کرتا ہے آپ کو آپ کو اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو بہترین حالت میں رکھنے کے لیے زندگی کے ہر قدم پر روشنی اور رانمائی جو ہے نا اس دین سے عطا ہوتی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دین جو اس چھوٹی سی مختصر سی زندگی کے لیے اتنا تفصیل سے ہدایت نامہ عطا کرتا ہو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی کے حوالے سے اس نے ہمیں نہ بیان کر رکھا ہو تو یہ دین جیسے زندوں کے زندوں کے اوپر حقوق کے حوالے سے ہمیں رانمائی عطا کرتا ہے بلکل اسی طرح زندوں کے اوپر جو ان کے مرہومین ہیں ان کے جو حقوق ہے ان کے حوالے سے بھی ہمیں اتنی ہی رانمائی عطا کرتا ہے حضور کے ایک صحابی تھا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جوان سال بیٹا دنیا سے چلا گیا ایک دن عشق بار تھے سرکار دوالب نے مسئل نبی میں ان کو دیکھا کہ مغموم ایک کونے میں بیٹھے ہیں حضور خود ان کے پاس تشریف لے گئے ان کی دل جوئی کیلئے اور ان سے پوچھا کہ کس غم نے تمہیں دل گرفتہ کر رکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا جب میرے پاس تھا تو میں نے آپ کی ہدایت اور فرامین کے مطابق اس کے بہترین حقوق ادا کرنے کی کوشش کیے کیا دنیا سے جاننے کے بعد بھی اس کے کوئی حقوق ایسے ہیں جنہیں پورا کرنے سے اس تک رہت پہنچ سکتی ہے اس تک آسانی پہنچ سکتی ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے اپنے لوائکین کی اوپر اپنے ورساہ کی اوپر پانچ حقوق ہیں فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے صلات کا احتمام کیا جائے صلات کا مطلب یہ ہے اس کی تفصیل میں مفسرین نے بتایا کہ اس کے لیے جنازے کا احتمام کرنا اس کے عزیز وقارب کو بروقت اس کا بتانا تجہیز اور تکفین کا پورے وقار کے ساتھ اور اس کا جو انسانی احترام ہے اس کو ملوز رکھتے ہوئے اس کا احتمام کرنا یہ پہلا حق کا اس کے اوپر اس کے جانے والوں یا اس کے جو پیچھے لوائکینہ ان پر اپنے پیارے کے جانے کے بعد پہلا حقی ہے کہ اس اس پر صلات کا یعنی اس کا جنازہ تجہیز و تکفین اس کا احتمام کریں دوسرا اس کا حقی ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرہوم کا اپنے ورساہ پر دوسرا حقی ہے کہ وہ اس کے لیے استغفار کا احتمام کریں اب اس استغفار کے اندر وہ سارے اسالے ثواب کے جو ذرائع ہم استعمال کرتے ہیں قرآن حکیم کی شکل میں اس کی تلاوت کی شکل میں اس کے بارے میں خیر کی گواہی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے سے اس کی خوبیاں بیان حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ایک اور حدیث کے اندر کے جانے والے کا یہ حق ہے کہ جب وہ دنیا سے چلا جائے تو اس کے لوائکین اس سے وابستہ لوگ جنہوں نے اس کے ساتھ زندگی گزاری ہو وہ اس کی زندگی کے حوالے سے صرف خیر پر گواہی کریں اور خیر پر کلام کریں خوبصورت ہمارا دین ہے زندگی کیا عبادات کیا اور سب سے زیادہ زور انسانیت پر محبت پر پیار پر ہر سیچویشن میں امن اور سکون کا درس ہمیں مل رہا ہے اور یہاں پر کوئی شلا جاتا ہے تو پیچھے شرازے بکھر جاتے ہیں بھائی بھائی بہن بہن ایون کے ایک گھر سے ہی اگر خدا نہ خواستہ کوئی ماں یا باپ کسی ایک کا وسال ہو جاتا ہے تو پیچھے بہن بھائی جو سگے خونی رشتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے جوان ہو جاتے ہیں گھر میں اس گھر شرازہ بکھر جاتا ہے اور یہاں جو ذمہ داری ہیں اس میں ایک بات اور بڑی اہم ہے میں سمجھتا ہوں اس کی طرف بھی سب کی توجہ رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو وراثت کی تقسیم ہے اس کے اندر بھی اتنی احتیاط برتی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ چلا جائے تو اس کے ترکے کو اکٹھا کیا جائے اور سب سے پہلے جو اس کا کرز ہے جو اس نے لوگوں کے ساتھ لیند دن کر رکھا تھا اس میں کہیں کرز کی ادائیگی کا معاملہ ہے تو سب سے پہلے اس کرز کو جو ہے وہ ادا کیا جائے تاکہ اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب اصل میں یہ ہے کہ جو جاننے والا ہے دنیا میں لوگوں کے ساتھ جو اس کے معاملات تھے وہ اپنی جگہ لیکن اب مال کی وجہ سے کسی اور معاملے کی وجہ سے جو اس کے دنیا میں تعلق دار تھے جن کے ساتھ اس کے دنیا میں معاملات تھے کسی کے دل میں اس کے حوالے سے کوئی میل نہ آئے کوئی ایسا عمل کوئی ایسی جانے ان جانے میں ایسی کوئی کمزوری نہ رہ گئی ہو اس معاملے میں کہ اس بندے کا دل اس کی طرف سے صاف نہ ہو اور اس کی اس کے لیے وہ اس سمیمے قلب کے ساتھ دعا مغفرت نہ کر سکے اس کے خیر پر گوائی نہ دے سکے اس اپنے معاملے میں جو اس کے مرحوم کے درمیان تھا سو جو ورسا ہے ان پر ایک بہت بڑی ذمہ داری سینگل سے یہ بھی آتی ہے کہ سب سے پہلے جو اس کے لوگوں کے ساتھ معاملات تھے لیندین کے بالخصوص انہیں سب سے پہلے کلیر کیا جائے اور پھر اگلے درجے پر یہ ہے کہ جو اس نے وسیعت کا رکھی ہے جانے والے کو اللہ رب العزت نے اپنے کل مال میں سے ایک بٹا تین حصے کی خود وسیعت کرنے کی اجازت دی ہے یعنی جو اللہ نے خونی رشتوں کی نسبت سے تقسیم بتائی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن جو اس کا اپنا مال میں ذاتی استحقہ کہ جو پریڈکشن کر سکتا ہے کہ میرے جانے کے بعد یہ والا مال اس خاص کسی بھی ایک ادارے کو کسی اس کو دیا جا سکتا ہے وہ مال جو ہے وہ ایک بٹا تین ہے اس سے زائد نہیں ہے تو اگر اس نے کوئی وسیعت کر رکھی ہے اس معاملے میں تو ایک بٹا تین حصہ وہاں تقسیم کیا جائے جیسے اس نے کہا اور باقی جو مال ہے کرد ادا کرنے کے بعد جو بچتا ہے اس سارے کو پھر جو شرعی طور پر تقسیم کیا گیا اس حساب سے یہ میں نے بات اس لیے کی کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اپنی ساری ماں اپنا مال جو ہے وہ کسی خیراتی ادارے کو دے جاتے ہیں یا ایک بچے یا بچی کو دے جاتے ہیں اگلا سوال میرے ذہن میں یہی آیا تھا کہ ہمارے جو دستخط ہو جاتے ہیں جو دنیاوی معاملات میں کیونکہ اسی کے ساتھ منصر لے کے کسی ایک بچے کو دے دیا یا کوئی دو بچے زیادہ پسند ہے ان کو دے دیا یا پھر جیسے آپ نے کہا کہ کسی ادارے کو دے دیا جی بچوں سے ناراض وہ اسی طرح سے سسٹم چلے گا کہ سائن کر دیے یا پھر اسلامی پوائنٹ ویو سے ہم نے اس پہ جانا دین رحمت جو ہے نا وہ سب کے حقوق کا محافظ ہے یعنی جہاں وہ والدین کے حقوق پر اتنا زور دیتا ہے وہیں پر اولاد کے حقوق کا بھی اسی طرح اور اللہ سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ کسی بھی رشتے میں کس کے لیے کیا حق ہے اور کہاں کسی کی حق تلفی ہونے کا احتمال ہے اس لیے اللہ نے اپنے رسول کی وہی دولیوی زبان سے اس کسی بھی خاص عنوان کے تحت جہاں کئی حق تلفی ہو سکتی تھی نا اس پر بہت کلیریٹی کے ساتھ ہمیں ادائیت نامہ پہنچا دی ہے آپ یہ دیکھیں کہ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی کی اولاد بہت نافرمائے ہیں اس نے بڑی بہترین تربیت ان کی کی اور لیکن عمر کے آخری عصے میں والدین کو اولاد کی طرف سے بہت زیادہ دکھ پہنچنا شروع ہو گیا تنہائی ہو گئی بہت سارے اور معاملات ہو گئی تو کیا ایک آدمی جس نے زندگی میں خود سارا کچھ کمایا ہے وہ اپنی چوائس کے ساتھ اپنے اختیار کے ساتھ اس کو جو ہے کسی کے نام نہیں کر سکتا بھائی اللہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کسی شخص نے جو کچھ بھی کمایا ہے یا اس تک پہنچا ہے یا اس کے ہاتھ سے زائع ہو گیا ہے یا اس نے خود کھا لیا وہ سارے کا سارا اصل میں اللہ رب العزت کی ملک ہے اللہ کی عطا سے ہم تک پہنچتا ہے تو ذاتی ملکیت کسی کی نہیں ہوتی اللہ کی عطا سے ہم تک وہ چیزیں امانتن یہ نعمتیں پہنچتی ہیں اور ان نعمتوں کے شکر کا سب سے بنیادی اور اساسی تقاضی یہ ہے کہ انہیں اللہ کے فرمان کے مطابق استعمال کیا جائے اب اس میں بڑی اہم بات یہ کہ میں نے جیسے کہا نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک آدمی خود کیوں نہیں کر سکتا تو ایک تو اس کی ملکیت نہیں اس لیے نہیں کر سکتا دوسرا دین جو ہے نا جہاں اس بزرگ کے ساتھ اس کی اولاد کا جو اس نے سلوک نہ ہونا ہے اور دل دکھا ہوا ہونا ہے اس پر یقیناً اس کی اولاد کو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ بہت سارے جلال کا سامنا کرنا پڑے گا اللہ کی نرازگی کا ذریعہ یہ بنتا ہے اور یہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے سرکار دوالم کی ایک حدیث ہے کہ شرک کے بعد اللہ کی نظر میں سب سے ناپسندیدہ گناہ جو ہے وہ والدین کی نافرمانی اور قرآن حکیم کے اندر جہاں پر بھی آپ اس کی اہمیت کا اندازہ یہ لگائیں کہ جہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ ہی والدین کی حسن سلوک کا ذکر کیا یعنی عدالت اوپر ہے ہم نے اپنی عدالت نہیں لگانی عدالت اور انصاف کرنے والا وہ بیٹھا ہوا اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اوپر فقاہ نے یہ لکھا ہے کہ وہ ورسا جن کے ساتھ دنیا سے جانے والے کا اس نے سلوک نہیں تھا یا آپس میں ان کے معاملات اچھے نہیں تھے انہیں اس پر زیادہ عجر ملتا ہے کہ اپنا ظاہری ان کا دل اس سے نہیں جڑا ہوا تھا لیکن وہ اللہ کے فرمان کی عطاعت میں جس طرح اللہ نے بتایا کہ اس کو تقسیم کرنا ہے اس طرح اس کا ورسا اور اس کا ترکہ جو ہے نا اس کو تقسیم کریں تو اللہ کے ہاں یہ اور زیادہ خوشنودی کا باعث اور ذریعہ بنتا ہے کیونکہ اس وجہ سے آپ ایک تو وہ معاملہ ہے جس میں آپ اپنے دل سے عدل کر رہے ہیں انصاف کر رہے ہیں ایک وہ معاملہ ہے جہاں آپ کا دل نہیں کر رہا کیے لیکن آپ کوشش کر رہے ہیں لیکن وہاں پر جب آپ اللہ کی خشیت اللہ کے خوف اللہ کی ناراضگی کے دھڑکے کی وجہ سے آپ حق پر قائم رہتے ہیں عدل پر قائم رہتے ہیں اللہ نے جو تقسیم بیان کر رکھی ہے اس کے مطابق معاملات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا عجر کئی گناہ بڑھا دیا جاتا ہے اور یہ اتنا خوبصورت توازن پر مبنی نظام حیات ہے جو دین رحمت نے ہمیں عطا کی ہے جب آپ اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو بالاخر آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہی سب سے بہترین تقسیم ہے اور یہی عدل اور رحمت پر مبنی تقسیم ہے کوئی دورائے ہی نہیں ہے اس سارے معاملے پر کوئی دورائے ہو ہی نہیں سکتی سار پروگرم کا وقت اختتام کو پہنچ چکا اس سیگمنٹ کا مجھے اپنے اجازت دینی ہے بہت شکریہ آپ کے پروگرم میں شامل ہونے کے لیے میں ایک بریک پہ جاؤں گی واپس آئیں گے پروگرم کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے بریک کے بعد ایک بھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین کچھ مزے مزے کے فروٹس کی بات ہو جانی شاہی ہے ان میں کیا خضائیت ہوتی ہے کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں کن لوگوں نے وہ فروٹس استعمال نہیں کرنے اور آج جس فروٹس کی ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے جی کھٹی مٹی سٹوبری بچوں اور بڑوں سب ہی کو بہت پسند ہوتی ہے لیکن انسانی رسم اور صحت پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں لوگ اس سے ناواقف ہیں ویسے دنیا بھر میں سٹوبریز کی 600 سے زائد اقسام پائے جاتی ہیں جبکہ اس پھل کی بڑی تعداد میں پاکستان میں بھی جو ہے اس کی پیداوار ہوتی ہے جس میں سالہ سال اضافہ ہو رہا ہے سٹوبری کو صحت کی زمانت قرار دیا جاتا ہے سٹوبری کا استعمال میٹھی غزاؤں جیسے کہ آئس کریم ملک شیک دیگر مشروبات کا ذائقہ بڑھانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے سٹوبری کا روزانہ استعمال نہ صرف انسانی قوت مدافعوت کو بڑھاتا ہے بلکہ انسانی جسم کو مزرے صحت مادوں سے پاک کرتا ہے یعنی کہ باڈی کو ڈی ٹاکس کرتا ہے اور یہ سٹوبریز جو ہیں ان کا ہم نے جوس بنانا ہے جو ہم آرٹیفیشل چینی ایڈ کر دیتے ہیں جب ہم پانی میں ڈال کے بناتے ہیں خیر میں بھی کرتی ہوں بہت ساری چینی ڈال کے مزرے کا جوس بنا کے پینہ دودھ کے ساتھ شیک بنانا کیسے ہے کتنی استعمال کر سکتے ہیں بچوں کے لیے بڑھوں کے لیے کتے ساتھ تک یہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے ہمارے ساتھ ہیں جی ڈاکٹر مسکان خلیل ہیں جو کہ نیوٹریشنسٹ ہے چودری رحمت علی اسپطال میں ہوتی ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر مسکان خلیل ہے سب سے پہلے میں نے بتایا ہے جتے انفرمیشن میرے پاس تھی لیکن ڈیٹیل آپ ہمیں بتا سکتی ہے آپ نے بات کی کھانے کے لحاظ سے اس کی بہت importance ہے اگر ہم دیکھیں کہ اس کی بہت زیادہ importance پائی جاتی ہے جیسے کہ اس میں وائٹیمن سی بہت زیادہ ہوتا ہے آپ کو بتا ہے اچھکل ڈفرنٹ اتنی زیادہ ہوئی ہے لوگ سیرم یوز کر رہے ہیں تو اس میں وائٹیمن سی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اگر ہم سٹرابری کو کھانے کے علاوہ دیکھیں کہ ان کی پیسٹ بنا کے سکن پر بھی لگا لینا تو وہ بھی انٹی آجنگ کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے آپ کا کولیجن بوسٹ کرتا ہے آپ کی سکن بہت اچھی ہو جاتی ہے آپ کے رنکلز ہوتے ہیں ان کو ہتم کر دیتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں وائٹیمن سی کے علاوہ سے بہت اچھا ہے کھانے میں دیکھیں کہ اس کی سمودیز بنا کر لیں بنا کر استعمال کر سکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی سکن اچھی ہوگی آپ زیادہ جوان رہیں گے انٹی آجنگ کی طور پر چلے گا وائٹیمن سی کی آپ نے بات کی ہے اس میں وائٹیمن سی ہوتا ہے اور یہ وائٹیمن سی ہوتا ہے جو ہمیں سٹرابری سے مل رہا ہے یہ ہماری باڈی میں کیا کیا کرتا ہے کتنا امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ ڈیفرنٹ میکنیزم ہے ہر چیز میں اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے یہ انٹی آکسیڈنٹ کام بہت اچھا کر رہا ہوتا ہے آپ کی قوت مدافعت بہت بہت ہا رہا ہوتا ہے جیسے کہ کوئی بھی وبا پھیلتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے جن کی امینٹی کمزور ہوتی ہے ابھی ٹھیک ہو جاتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا کرونا کا ٹائم گزر ہے تو کچھ لوگ جو تھے بہت جلدی ریکاور ہو گئے دو تین دنوں میں اور کچھ لوگوں کو مہینے لگے اس چیز میں ریکاور ہونے کے لیے ان کی ڈائیٹ اچھی نہیں تھی ڈائیٹ میں کوئی ایسے فروٹ نہیں تھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ان کی امینٹی بوسٹ کریں تو اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں وہ بہت اچھا آپ کے لیے آ رہا ہوتا ہے تو آپ اس کا استعمال کریں آپ کی قوت مدافعت بڑھائے گا آپ کو ڈیفرنٹ بیماریوں سے بچائے گا اگر ہم بیماریوں کے بات کرنا شروع کریں تو ہم دیکھتے ہیں ہماری سب سے کامن بیماری جو واقع سامنے پائے جاتی ہے ہم دھیان دے رہے ہوتے ہیں ہم نے کوئی بھی فروٹ کھانا ہے تو کھانے کے بعد ایک دم سے ہمارے شگر ہائی نہ ہو جائے اس کو ہم کہتے ہیں گلایسیمک انڈکسی ہو جاتی ہے وہ ہائی کر دیتا ہے تو ہم ان پھلوں پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں جن کا گلایسیمک انڈکس بہت لوگو تو شگر ان میں سے ایک ہے جن کو ہوتا ہے کہ ہم نے پرانے لوگوں کو جیسے ہوتا تھا وہ کہتے ہیں ہم نے کھانے کے بعد پھل کھانا ہے ہمارا وہ کھانے کا بہت دل جاتا ہے تو پھلوں میں پھر وہ استعمال کریں تو وہ کھانے کے بعد کھانے کے بعد کھانے تو ان کے لیے چیز بہت اچھی ہے کیونکہ وہ شگر ہائی نہیں کرے گے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اچھیک ہے یہ تو بہت اچھی آپ نے ہمیں بات بتا دی ہے کہ کوئی بھی اسٹرابری سے ایک جیسے فائدہ ہے کیونکہ بہت سارے فروٹ کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اسپیشن نے نہیں کھانا کوئی ایسی بیماری ہے کہ اگر کسی کو یہ والا برابلم ہے ہیلتھ ایشو ہے تو پھر اس نے اسٹرابری سے دور رہنا ہے ایسا بھی کوئی ایشو ہے نہیں کوئی اسٹرابری ہر بیماری میں بہت اچھی چل رہی ہوتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں انٹی آکسیڈ انریج ہے آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچا رہی ہے اب جیسے ایک میں بہت میرے پاس پیشنٹ اس چیز کی آتے ہیں یورک ایسٹ کے ساتھ ایک بہت ہائی ہوتا ہے اب ہمارا ہے ایک کونسپٹ ہے جو لوگ چکن زیادہ کھاتے ہیں گوش زیادہ کھاتے ہیں ان کو ایورک ایسٹ بہت ہوا رہا ہے ایورک ایسٹ کی خون میں زیادہ ہونے کی دو وجہ ہیں ایک بچہ تو یہ ہے کہ آپ کے خون میں ایورک ایسٹ بہت زیادہ ہے بند بہت زیادہ رہا ہے اگر آپ اس طرح کی چیزیں لینا ہے جو ایورک ایسٹ بڑھا رہے ہیں یہ بند صحیح رہی ہے ڈائیٹ آپ کی نارمل ہے لیکن آپ کے خون سے خارج نہیں ہو رہا یعنی گرد نکال نہیں پا رہے تو اس چیز میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو رسکٹ کر دیتے ہیں کہ آپ نے چکن بغیرہ سے کچھ چھوڑ دینا ہے لیکن موسی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں فرق نہیں آیا کہ ہم نے چھوڑ دیا پھر بھی کم نہیں ہو رہا تو ہمارے گردوں میں نا ایک ہم کہتے ہیں تالہ سا لگا ہوا ہے جو شگر پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر ہم شگر زیادہ کھائیں گے تو وہ تالہ بند ہو جائے گا یعنی کہ آپ کے خون میں ہی دوبارہ پھرتا رہے گا تو ان میں ہم فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے پھلوں کا استعمال نہیں کرنا یعنی ہمارے سسٹم ہے نا ایک باڈی کا کہ بلڈ کو جتنی چیز چاہیے وہ رکھتا ہے باقی وہ باڈی سے آؤٹ کر دیتا ہے لیکن جب وہ آؤٹ کرنے والا سسٹم بلوک ہو جاتا ہے میرے خلال یہ جو لوگ کی آپ بات کریں گے یہی ہے کہ وہ جتنا بھی آ رہا ہے وہ اس کو store کرے جا رہا ہے کرے جا رہا ہے آؤٹر ہونے کا کوئی راستہ ہے پھر problem شروع ہو جاتی ہے لیکن جو کیونکہ strawberry اس میں شگر بہت کم ہے تو different researches ہیں ہماری berries کیو پر basically cherries وغیرہ پہ ہیں لیکن میرا practical experience یہ ہے کیونکہ میں ایک trust hospital میں ہوتی ہوں تو میں وہاں پہ کسی کو کھوں گے آپ cherries کھو تو وہ food نہیں کر سکتے تو میں نے یہ دیکھا کہ میں ان کو اکثر strawberries بھی advise کرتی ہوں تو ان کا uric acid level بہتر ہو جاتا ہے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ strawberry uric acid میں بھی ہلپ کر رہی ہوتی ہے اچھے پھر social media کے ذریعے tv screens کے ذریعے یا کسی بھی طرح سے کسی بھی ذرائع سے اگر ہم دیکھیں تو میرا خلال کوئی پانچ سال پیچھے چلے جائے نا strawberry اتنا common fruit نہیں تھا اتنا زیادہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا تھا کوئی بڑی بڑی fruit shops پہ نظر آ گیا لیکن اب تو پورے پاکستان میں اس کی نہ صرف پیداوار ہو رہی ہے بلکہ ہمیں ٹھیلے لگے وے نظر آتے ہیں اس کی بہت بھی کبھون کیونکہ آپ کو پتہ ہے berries پلاس ہی اس طرح کی ہے کہ اس میں ہم کہتے ہیں بہت فائر ہے common fruit نہیں سمجھے جاتا ہر پوری دنیا میں اس کا اتنا استعمال ہوتا ہے اب پاکستان کو پتہ کہ ہمارے پر صرف strawberry ہے تو اس کا وہ جتنا فائدہ لے سکتے ہیں جتنی کر سکتے ہیں اور پھر مزے کی بات کی ہے کہ اتنے خوش قسمت ہم لوگ ہیں کہ ہم ذرا ہی ملک میں رہتے ہیں ڈاک سبا ہم سارے تازے تازے fruits ہم تک پہنچتے ہیں strawberry کی قدر ان سے پوسے جہاں پر یہ پانگ ہو کے جاتی ہیں کیونکہ ایک نازک سا پھل ہوتا ہے زیادہ دن تک اس کو پانگ نہیں رکھا جا سکتا وہاں پر مہنگی بہت ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاں normal price best time کیا ہے یہ strawberry fruit کو لینے کا اور کتنی کھانی چاہیے plate بھر کے ایک ہی بار جو ہم بیٹھ جاتے ہیں کھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز زیادتی ہر چیز کی پوری ہے ہمیں ایڈوائز ہوتا ہے کہ ہم fruits جو ہیں تقریبا دن میں دو سو گرام لیں ٹھیک ہے تو دو سو گرام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے دو سو گرام کے جو ہے صرف strawberry ڈالیا تب وہ کھانا شروع ہو گیا اب کوشش کریں کہ ہم کہتے ہیں آٹھ strawberry تقریبا ایک serving میں آجاتی ہے تو آپ آٹھ strawberry لیں وہ اناف ہے آپ کے لئے ٹھیک ہے اس کا استعمال کریں باقی آپ different combination لیں تاکہ باقی آپ کے پاس vitamins وغیرہ ہمارے پاس اس میں سے آجائیں ٹھیک ہے mix fruit کر کے جو ہے مکس fruit کر کے کھائیں different جو آپ کے چل رہے ہیں ساتھ کل پا پیتا چل رہے اس طرح کی چیزیں چل رہے ہیں اب ان کو mix کر کے combination کے خواہرے تاکہ ساروں کا فائدہ ہمارے پاس آئے سب سے اچھا result کے آئے ہم نے shake بنانا ہے دودھ کے ساتھ ہم نے juice بنانا ہے چینی کے ساتھ جو کہ ہم ضرور ڈال لیتے ہیں یا پھر ہم نے raw fruit لینا ہے اچھا یہ depend کرتا ہے آپ کوئی آپ کی medical condition تو نہیں ہے آپ نے اسیس پہ دیکھنا ہے اگر تو آپ weight loss کر رہے ہیں تو ہم weight loss پہ بھی کہتے ہیں آپ shake use کر سکتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہے لیکن بنانے کا طریقہ ایسا ہے کہ آپ low fat milk لیں ٹھیک ہے اس کے اندر artificial sweetener sweetener stivia وغیرہ ڈالیں اگر آپ بی پی کے مریض ہیں تو بی پی والنکہ ہوتا ہے آپ اس کا سلش سا بنا لیں اور پانی میں ڈال کر لیں اس کو بلینڈ کر لیں اس میں artificial sweetener ڈال لیں اس کو ایسا استعمال کر لیں کولیسٹرول وغیرہ یہ لوگ کرنے کے لئے بہت اچھا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں جو بہت کم کر رہا ہوتا ہے فائبر کیونکہ اس میں زیادہ ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ پائل جن کو بابا سیر کا مسئلہ ہے تو ان کے لئے بہت اچھی ideal ڈائیٹ ہے تو وہ استعمال کریں موسم بدل رہا ہے اور ایمیون سسٹم کا اب ہمارے امتحان شروع ہونے والا ہے کیونکہ جیسے موسم بدلتا ہے تو بہت ساری بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے ابھی سے اگر سٹروربریس لیں گے تو اثر کتی دیر میں ہوتا ہے جیسے ہی کھائیں گے ایمیون سسٹم بوسٹ ہو جائے گا سردرد ہو رہا ہے کیوں کیونکہ پہلے ہمارا سن ایکسپوزر نہیں تھا اب ایک دم سے سورج آیا تو ہم نے دیکھا سردد شروع ہو گیا بات ہوئی تھی کہ ہماری ڈائیٹ بکھی چل رہی تھی یہ ریزن بھی ہے ہماری ڈائیٹ بلکل ابھی بھی سردیاں والی چل رہی ہے ہم ڈرائی فروٹس کھا رہے ہیں ویسے کھا رہے ہیں ایک دم سے سن ایکسپوزر ہے تو وائٹیمن ڈی بہت زیادہ بن گئی ہے تو ہمیں سمجھ نہیں ہے کیا ہے تو ان لوگوں کے لئے ہوتا ہے کہ اس طرح کے موسمی پھل استعمال کریں پانی کا زیادہ زیادہ استعمال کریں تو اس کے سلش بنا کر لیں تو سردرد ان کے لئے بہتر ہو سکتا ہے سردرد سے ایک اور چیز مجھے یاد آئی کہ ہم سردرد کی ایک کومن میڈیسن یوز کرتے ہیں اسپرین سب کوئی پتا ہوگا سردرد ہویا وہ اسپرین استعمال کرتے ہیں اگر ہم لانگ ٹرم کافی دیر تک استعمال کرتے رہنا تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جسم میں سے وائٹیمن سی کو نکالنا شروع کر دیتی ہے اس کا سٹوریج روک دیتی ہے اس کا ایک سائیڈ افیکٹ ہے کہ کافی دیر استعمال کریں تو ان لوگوں کو ایڈوائز ہوتا ہے جو اسپرین کھانے پہلے تو اپنا بلیڈ ٹیسٹ کر کے چیک کر آئیں کہ ان کو کوئی آئرین کی یا اس طرح کی وائٹیمن سی کی کمیلی نہیں ہے یہ تو سیلف میڈکیشن کی طرف بات چلے گئے جو بے تہاشا ہم نے گھروں میں ڈبے بنا کے رکھے ہیں کہ یہ چار دوائیں تو ضرور ہونی چاہیے کسی کو کچھ ہو یہ کھانو ہم نکسان نہیں دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں فوری ہمیں علاج آجائے اس کے بعد وہ بہت بڑی بیماری بن جاتی ہے ہمیں سمجھا تھا کہ ہوا کیا ہے تو وہ لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے سلش وگر اس طرح کی چیزوں میں استعمال کریں دیفرنٹ سیلڈ باول میں ڈالیں لیٹس کے ساتھ وہ بہت اچھا ہے ویٹ لاؤس میں بہت ہیلپ کرے گا اس کے تقریبا 100 گرام جا سٹوبریز ہوتی ہیں ہمیں تیس کے قریب کالدیز دے رہی ہوتی ہے جو اپکے ایک بسکٹ میں بھی اس سے زیادہ ہوتی ہے ہمیں کہتے ہیں ویٹ لاؤس کے لئے اتنی زیادہ فائدہ باند ہے یہ سب سے اچھی بات پتا چلی ہے آج ہم جب یوگا کا سیگمنٹ کرے تھے اس میں بھی سردرد آ گیا اور اب ڈاک صاحبہ نے بھی ہمیں سردرد بتا دیا ہے کہ اگر آج کل لوگوں کا سردرد ہو رہا ہے تو وہ اس موسم بدلنے کی وجہ سے ہو رہی ہے سم ٹائم ہم لوگ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی پروپلم نہیں ہے کوئی ٹنشن نہیں ہے پوری نیند دے کر اٹھے ہیں لیکن اس کے باوجود کیوں سردرد ہے یہ میں آج اپنی فیلنگ بتا رہی ہے تو وہ اٹھے تو مجھے سردرد تھا اور میں حیران تھی کہ یہ ایسا میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے ہم چائے پینا شروع کر دیتے ہیں کیفین بہت زیادہ ہے وہ پانی نکال رہے آپ کی باڈی سے ہم یہ کہتے ہیں سردرد ہوتا ہے پانی کی کمی سے ہوتا ہے بی پی ہائی ہو گیا آپ کا سردرد ہے اس کا مطلب جب بھی آپ کو سردرد ہو تو آپ ایک ٹرائے کر لیں کوئی بھی وائٹمن سی لے کر دیکھ لیں تو اس سے ہم ٹھیک ہو جائیں کوئی سٹرابری کھار لیں جس میں وائٹمن سی ہے پانی کا استعمال زیادہ کریں تاکہ آپ کا بی پی نارمل ہو تاکہ آپ کا سردرد نارمل آئیز ہو سٹرابری کے جوس کی میں بات کر رہی تھی کہ جو آرٹیفیشن میٹھا ہے اس کو کوئی بھی فروٹ کے ساتھ جب ہم استعمال کرتے ہیں کیا اس فروٹ کے غزائیت جیسے آپ بتا رہی ہیں وہ خراب ہوتی ہے یا اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا فڈی اے فروف ہے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو کوئی اس کا نقصان نہیں آتا آپ بے شک اس کو استعمال کریں چینی بہتر ہوتی ہے کیونکہ چینی کا لانگٹرم یوز آپ کو نقصان ہی دے رہا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ آرٹیفیشن سویٹ پر پہلے ہی چلے جائیں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک بندی آئی مجھے آکے کہ میں موٹی ہو رہی ہوں اور میں نے کچھ نہیں کھایا اس طرح کا ڈائٹ نہیں تھا بس میں سٹاوبریز کھا رہی تھی تو میں نے اسے پروپر ڈیٹیل ہسٹری لی تو مجھے پتا چلا وہ سٹاوبری کو نیوٹلہ اندر ڈپ کر کے کھا رہی تھی تو میں نے اسے پوچھا کہ کیوں کہ مجھے سٹاوبری کھٹی بہت لگتی ہے تو میں اس کا کیا کروں یعنی آپ نے اس کی تباہی کر دیا اور بات پر یہ تھی کہتے ہیں سٹاوبری موٹی کر رہی ہوتی میں نے کہا نہیں نہیں آپ کا کھانے کا طریقہ ہے آپ کو موٹا کر رہا ہوتا ہے پھر میں نے اس کو آپ اس طرح کر سکتے ہیں آپ خود اس کا چاکلیٹ سیرپ بنا سکتے ہیں کوکو پاوڈر ڈالے ہو اس کو پانی میں بنا کر اس کو سٹاوبری کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں تو وہ آپ کی چاکلیٹ کی کرے گا اور آپ کو ویڈ گین کی طرف بھی نہیں لے کر جائے گا جو لوگ موٹاپے کی طرف جا رہے ہیں کچھ لوگ عبیس ہو رہے ہیں ہمارے ہاج کل میں یہ سنتی ہوں کہ ہم نے کچھ نہیں کھایا ہم لوگ ٹینشن میں ہیں وہ ہماری باڈی پر اثر انداز ہو رہا ہے ایسا ہوتا ہے آپ کے کھانے کی روٹین آپ سارا دن کچھ نہیں کھا رہے رات کو آپ کھاؤ گے بہت زیادہ مین میل جو آپ کا بہت بڑا ہو جائے گا باڈی کا ایک نورمل میکنیزم ہے جو ابزورپ کر سکتے وہ کرے گا ایکسٹر جو ہے وہ فیٹ میں کنورٹ ہوگا بیشے کہ آپ روٹین لے رہے ہیں بیشے کہ وہ فیٹ لے رہے ہیں وہ ایکسٹر آپ کا فیٹ میں ہی کنورٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس لئے ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ آپ نورمل سمال سمال میلز لیں پورے دن میں ڈیوائٹ کر کے پورشن کر کے کھائیں تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو مال لیتے ہیں پیشنٹ مال لیتے ہیں موسیلی بہت ٹائم لگتا ہے میں سارا دن کھاتا ہوں میں نے کہا میں تھوڑا تھوڑا دے رہی ہوں جب دل چاہ رہے ہیں مو چلاتے رہے ہیں اسے اگرم سے نہیں کرنا لوگوں کے بیہیوئر چینج ہو رہے ہیں ڈائیٹیشن کو لے کر لوگ آ رہے ہیں فالو کر رہے ہیں یہی بات میں کہوں گی سوشل میڈیا شکر ہے اس کی وجہ سے دو تین سال پہلے لوگ کہتے ہیں ہم نے کھانے کے لئے کیوں پوچھنے کسی سے ہمیں پتا ہے ٹھیک ہے فائدہ دیتی ہے تو ہم کھاتے رہیں گے استعمال کرتے رہیں گے اب اتنی اویرنیس ہا گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں پتا ہونا چاہیے ہم نے کیسے کھانے طریقہ کیا ہے نیٹ پہ میں نے بہت پلانس دیکھ لیا اب میں کس سے جا کے پروپر لینا چاہتا ہوں کہ میں کیا کھاؤں کس طرح اس کو ارینج کروں وائٹمن سی ہو گیا سٹرابری میں فائبر کا ایک ریت سورس ہے آپ نے بتایا اور کون کون سے وائٹمن ای بہت اچھی ہے وائٹمن ای جو فیمیل وغیرہ کے لئے بہت اچھی ہے جنہیں کنسیف کرنا ہوتا ہے ان کو ویسے ہی وائٹمن ای کی سپلیمنٹ سٹارٹ کر رہے ہوتا ہے تو اگر ان کی اتنی ڈیفیشنسی نہیں ہے تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہو سٹرابریز کا استعمال کر لو لیکن ایک چیز یاد رکھنا ہے وائٹمن ای کیونکہ فیٹ سولیبل وائٹمن ہے تو آپ ہمیشہ اس کا ملشک بنا کر استعمال کرو گے تو آپ کاju وائٹمنی ہومیں اب بدہ لIAM کو فیٹ سولیبل وائٹمن اس کا ملشک چاکہ ملش ہے رئی معلو کے لئے آپ وہ وائٹ subscribe ہے جیسے کہ š تو آپ کو جو فائدہ اس طرح اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کی پروپیشن اس طرح کر سکتے ہیں اور سٹروری کے ساتھ کیا لینا ہے؟ سٹروری کے ساتھ ڈیپینٹ کرتے ہیں آپ کو مسئلہ کیا ہے اگر تو آپ کو ہے کہ نہیں میری سکین اچھی ہونی چاہیے مجھے اس طرح کی چیزیں چاہیے پھر ہم وائٹمن سی رات کو ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ رات کو آپ کی جو ہے پروٹین کو لیجن بن رہی ہوگی تو آپ نے کرنا ہے تو ان کو کہتے ہیں آپ رات کو جو ہے سلش بنا کر لے لو لیکن اگر ایک بندی نے کہنا ہے کہ نہیں میں کنسیف کرنا چاہ رہی ہوں مجھے مسئلے آ رہے ہیں کہ اس طرح کے issues آ رہے ہیں پھر ان کو کہتے ہیں کہ آپ صبح صبح جو ہے ملشک لے لو لو فٹ کے اندر تو وہ آپ کے لئے بہت اچھا ہے اچھا مجھے ایک کوششن آ گیا ہے آپ بات بات پہ کہہ رہی ہیں ایک بندی میرے پاس آئی فیمل آئی زیادہ تر رجان فیمیلز کا ہے مجھے old age person کا زیادہ ہے یا پھر مل حضرات زیادہ ڈائیٹیشن کے پاس آپ کا experience کیا ہے میرے experience یہ ہے کیونکہ میرے پاس different refer ہکر ہی آ رہے ہوتے ہیں جو different diseases کے ساتھ mostly diabetes کے ہوں گے یا uric acid کے اس طرح کے patients مجھے بہت نظر آتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ میرے پاس 60 سے above بھی آ رہے ہوتے ہیں mostly 30 سے زیادہ ہی ہوتے ہیں بچے آ رہے ہوتے ہیں وہی 15-16 سال کے تو وہ بچیاں سے ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے تھوڑا سا lean ہونا ہے اس طرح کی تو یہ patients بھی ہوتے ہیں immune system boost کرنے کے لیے کون سا age group یعنی اتنے سال سے اتنے سال تک آپ کہیں گے کہ اپنے اوپر محنت کر لیں تو پھر آپ کو بہت دیر تک آپ کی body چلا سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ ابھی تیاری کر لیں تو پھر ہمارے بھراپے میں کام آئے گی یہ depend کر رہا ہوتا ہے کہ آپ بچپن میں ڈائیٹ اچھی لیں تاکہ جب آپ 30's 40's میں جائیں بچپن میں بچوں کو اچھی ہم تو جانک فوٹ پہ لگے ہیں ہم تو جانک فوٹ پہ لگے ہیں ہم تو جانک فوٹ پہ لگے ہیں ایسا ہی ہے اتنی بزی روٹین ہو گئی ہے کوئی اتنی افرٹ کرتا نہیں ہے لیکن بہت ساری ایزی پروپیشن بھی ہوتی ہیں آپ ان کو اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ نگٹس بغیرہ پہ جائیں آپ خود گھر میں نگٹس بنا کر دیں چیزیں بنا کر دیں آپ کو سناک رکھ رہے ہیں بچے کے سامنے چپس رکھ رہے ہیں تو اس سے چپس کے سامنے نہیں تو ویسے ہی رکھ دیں وہ ہوتھ کھا لے گا تو وہ بہت ہوتا ہے کہ ان کی امنیٹی بھی اچھی ہو رہی ہے ڈائٹ بھی اچھی جا رہی ہے ان کے لئے آگے بھی فیچور میں ہوتھ رہے گا ٹھیک ہے جی اگر کوئی صبح 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 لے لینا چاہے صبح اٹھے ہو بھائی دل چاہ رہا ہے جیسے ہم فاسٹنگ میں کہتے ہیں تو بھی وائٹمن سی لیا جا سکتے ہیں ہاں اٹھے ہو نہیں کوئی ایشو نہیں آپ صبح صبح استعمال کریں آپ کے لئے بہت اچھی بہت زیادہ آپ کی ہلتفول ہے آپ کی بہت زائری بات ہے آپ کو کوئی ڈیفرنٹ آکسیڈنٹ سٹریس لیول ملیں گے تو اس سے لڑنے کے لئے آپ کے لئے بہت اچھی ہمارے باس کوئی میڈیکل کنڈیشن نہیں ہے ہم لوگ بلکل چھیک ہیں تو کیا ہم بہت زیادہ استعمال کر سکتے ہیں ہمارے دل چاہ رہے ہیں کہ ہم نے باؤل بھر کے کھانا ہے اور اگر وہ لے لیا باؤل بھر کے تو پھر وہ جو وائٹمن سی والا آپ بتا رہے ہیں وائٹمن سی زیادہ لیں تو کوئی نقصان ہوگا نہیں کوئی ایس اچھ نہیں کیونکہ یہ واتر سریوبال ہے ایکسس آپ کی باڈی سے نکل جائے گا آپ کی یورن سے نکل جائے گا اس نے رہنا نہیں ہے اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور پورے ہفتے ہر روز لے سکتے ہیں ہاں روز لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی نظرین ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی ہیلتھ بینیفٹس کو لے کر کوئی بھی میسیز دینا چاہیں کچھ کہنا چاہیں آپ بہت ساری اس طرح کی ڈیفرنٹ میٹس ہیں ہمارے پاس میں سب کو یہ ڈیفرنٹ میٹس کو چھوڑتے ہیں اور کسی ڈائیٹیشن کے پاس پوچھیں کہ یہ ٹھیک ہے ہمارے چلوہے فلانے کہوے پیلو پتلا ہو جائے گا تو یہ چیزیں بہت ترقی کر جائے ہمارے ہمارے سوشل میڈیا کا اہمیت ہو گئی ہے یہ اسی کے سائیڈ افکس ہیں جو آپ بتا رہے ہیں کعوے کوئی اتنا بھی چارج نہیں کر رہا تھا بس جا کے کسی سے پوچھ لیں انٹرنیٹ پر آپ کو بہت ساری ڈائیٹیشن جو میرے بھی ایک پیج ہے جس میں میں ڈیفرنٹ میٹس ڈرسٹ کر رہی ہوتی ہوں کہ آپ کو کوئی بیشو ہے مجھے آ کر بتاؤ کہ میں آپ کو بیسی ہی بتا رہا ہوں بہت شکریہ ڈاکٹر موسکان ہمارے ساتھ موجود رہیں اور بتانیٹی جی ہمیں اس ٹرابریز کے فائدہوں کے حوالے سے اور ساتھی ساتھ بہت ساری میٹس خیر یہ صرف غزاؤں کو لے کر نہیں ہماری پوری زندگی میں بہت ساری ایسی انفرومیشن ہوتی ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہوتی لیکن ہم کہیں نہ کہیں سے ہم سائی نے یہ کہ دیا تو ایسا کر لو بھائی نے یہ کہ دیا تو ایسا کر لو چچی نے یہ کہ دیا تو ایسا کر لو اس لئے ایسا نہیں کرنا بریک لے لیتے ہیں واپس آتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین موسم کے حال کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو موسم تو بانش ہونے والا ہے آنے والے چند روز میں کیونکہ محکمہ موسمیات نے یہ خبر دی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خطرناک خبریں موصول ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ لاہور شہر آلودگی کے اعتبار سے دنیا بھر کیا پورے پاکستان بھر میں بھی پہلے نمبر پر آ جاتا ہے آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور جو وہیکلز کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور ایسے میں کونسی ایسی میں کہوں کہ گاڑی خراب سے خراب بترین سے بترین حالت والی ہے جو کہ لاہور شہر میں ہمیں دیکھنے کو نہیں مردی کسی طرح کا کوئی میکنزم نہیں ہے چاہے ہم اداروں کی بات کریں چاہے ہم انڈویجولز کی بات کریں میں جی اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی چنگچی رکچہ ہے کوئی بائیک ہے کوئی گاڑی ہے کوئی بڑا مزدہ ہے کچھ بھی ہے وہ خراب ہو گیا ہے اس کی بروقت ٹیوننگ کروانی ہے اس کو بروقت ٹھیک کروانا ہے اس کو دھویں سے بچانا ہے کوئی سسٹم نہیں ہے ادارے موجود ہیں لیکن اس طرح سے نہ تو اسیسمنٹ ہو رہی ہے نہ اس طرح سے کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے سموگ بڑھتی جا رہی ہے اور ابھی ایک ریسرچ میں کچھ دن پہلے پڑھ رہی تھی اور بتایا جا رہا تھا اس میں کہ جو لاہور میں بسنے والے باسی ہیں وہ اپنی زندگی کے پانچ سے سات سال پیچھے جا رہے ہیں یعنی اگر میں پچاس سال تک میری زندگی ہے نارمل روٹین چلتے ہوئے تو میں سات سال پہلے یعنی کہ میں فورٹی تری میں مر جاؤں گی لاہور میں اس وقت اتنی بدترین سموگ ہے اور اسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے کہ اتنے خراب موسم میں آپ نے خود کو کیسے بچانا ہے کیا احتیاط کر سکتے ہیں اپنے طور پر کیا کیا جا سکتا ہے پروفیسر ڈوکٹر ایرپان ملک صاحب ہماری ساتھ موجود ہیں پلمنالوجسٹ ہے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں نے تھوڑا سا تو پریشر ڈالنگ کی کوشش کیے کہ یہ اس وقت کتنا بڑا پروبلم ہے بہتر آپ بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ پلمنالوجسٹ ہیں پیشنٹ کی تعداد کتنی بڑھ گئی ہے اور سیچویشن کتنی خطرناک ہے بڑے آکورٹ ٹائم پر آپ نے بڑا ایمپورٹنٹ جو ہے پروگرام آج کیا لوگ یزلی سوقت ہی کرتے ہیں جب کوئی ڈے چل رہا ہوتا ہے پہلا سٹیپ ہی یہ ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں میڈیا کو فرنٹ لائن پہ آنا پڑے گا اور یہ بتانا پڑے گا کہ کتنا ایمپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے جو ہم اب دیکھیں انویزیبل ہمارے پاس تھوڑا دا یر اور ویزیبل جس فور تھری منتھ سمارسہ چل رہا ہے افیو آسک می اور پیرڈ آف میرے دس بارہ سال جو میں اپنے ایکسپینس کی بات بتاؤں تو پیشلے چار پانچ پہلے تو کووڈ میں ہم فسے کووڈ کے بعد سے جو بھی ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں جو ہماری سپیشلٹی جو کہ سمجھی جاتے تھی کہ ایک سیزنل سپیشلٹی ہے وہ سیزنل نہیں رہی تو آور دا یر ہمارے پاس کنزیکٹیولی لاہور میں سپیسپیکلی پیشنٹس جو ہیں وہ ریسپریٹی ڈیزیزز کے ساتھ آ رہے ہیں تو ایسا کیا ہے ہم اگر اس کو گھوڑ کریں تو سمپل فیکٹر جو میں ایک سب سے بڑا کلپٹ بار بار ہر جگہ پہ بات کر رہا ہوں دیکھیں سائنٹیفیکلی بھی اب لاست دوہزار تیس میں ایک ایسی ڈیزیز سیو پیڈی جس پہ ہم کافی دفعہ بات کر چکے ہیں جس کا رسپیکٹر ہم نے ایک زمانے میں سٹرانگلی سموکنگ کو کہا اب اس کے ایک رسپیکٹر میں سٹرانگلی پولوشن ایڈیشن ہے اور اس کو سیو پیڈی پی کہہ دیا گیا ہے سو یہ بہت بڑا ڈرامیٹک چینج آیا ہے ان آور ڈیٹریچر سو کیا لاہور میں بسنے والے لوگ اکثر اس کا شکار ہو جائیں گے آنے والا وقت اس کا جو آپ ضرور دے گا لیکن اب تل ناو ہمارے موسٹلی پیشنٹ بیکاوز آف دا سموک ریسپیٹی ڈیزیز کا شکار ہونا شروع ہوگئے چیک ہے اور یہ کتنی خطرناک ہوتی ہیں یہ بیماریاں دیکھیں بیماری سیو پیڈی اگر سیو پیڈی کا ایک مین کلپیٹ ہی سموک بن گیا ہے یا پولوشن بن گئی ہے تو آپ اسے خود اندازہ لگا دیں اور یہ میں ایک چپٹر کی بات کر رہا ہوں آپ پیپل دونٹ تنک کہ صرف ریسپیٹی ڈیزیز یہ آئی سے سکن سے اور ایون ہارڈ ڈیزیز وہ بھی اس کا ریسٹیکٹر بھی سموکنگ ہو گیا ہے ہمیں ملٹی سینٹرک سٹڈی کر کے لاہور میں اٹلیس دیکھنا چاہیے کتنے ایسے جوان یا کتنے ایسے میڈل ایج لوگ ہمارے پاس ایمرجنسی میں آئے وہ کاریالوجی میں آئے پریویٹ سیٹ اپ میں جن میں کوئی ریسٹ فیکٹر نہیں تھا تو کیا ایسا تو نہیں کہ وہ صرف انوارمنٹل ریسٹ فیکٹر کے ویسے اس کا شکار ہوئے لیکن لیٹریچر سے ان لوگوں میں ہارٹ اٹیک کا بھی پرابلم بھر جاتا ہے جو آپ سموک کو ریلیٹ صرف لنگ سے کر رہے ہیں وہ ایک فیکٹر ہے سموک آئیس کو پرابلم کر رہی ہے سموک سکن کینسر کا باعث کر رہی ہے سموک پریگننٹ فیمیلز میں بچوں کو پری میچور پیدا کر رہی ہے ان کے لنگس کو کی دیویلپمنٹ کو فیکٹر کو کم دیویلپمنٹ کا پرابلم آ رہا ہے جس کی ویسے ان کو لنگس کے ایشو بچوں کو پیدا ہو رہے ہیں سو ایک بڑے اتداد کے لوگ ہیں جو اس کا شکار ہو رہی ہے ہمارے سموک جب ہم سانس ہم نے لیا سب سے پہلے جا کے یہ جو آلود کی ہے جیسے ہم نے انہیل کیا ہے کیا کرنا ہے اس نے سب سے پہلے جا کے کہاں پر تباہی کرنی ہے اور پھر اس کا اثر کہاں کہاں پر ہونا ہے دیکھیں اب میں سپیسفیکلی لنگ اور ریسپریٹی ٹریک کی بات کروں گا اب جب ہم سانس کو انہیل کرتے ہیں تو اللہ نے ہمارے پاس نوز میں کچھ فلٹر بنائے ہوئے ہیں اب وہ فلٹر کوشش یہ کرتے ہیں کہ فلٹریشن کریں بھرے پارٹیکل سائز کی اس کوشش میں وہ پارٹیکل سائز کو تو فلٹر کر سکتے ہیں لیکن وہ جو کیمیکل ہے اس کو تو فلٹر نہیں کر سکتے تو وہ کیمیکل کیا کاس کرتے ہیں ان میں ایریٹیشن کا باعث بنتا ہے جس کی وجہ سے ان کے وارٹری نوز رہتے ہیں ان کو سنیزنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور جب یہ پروسس لانگ ٹرم چلتا ہے تو یہ ڈیمیج ہو جاتا ہے یہ ریپیر میکنیزم جو ہے وہ ڈیمیج میکنیزم سے کم ہو جاتا ہے جب وہ یہ پارٹیکل سائز جب آپ کے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ہم سب لوگ نیٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑے شوک سے دیکھتے ہیں ائر کوالٹی انڈیکس فلان فلان نیچے ایک چھوٹا سا اور ٹیبل بنا ہوا جس پہ لکھا ہوتا ہے پی ایم ٹو پوائنٹ فائی پارٹیکلر میٹر ٹو پوائنٹ فائی اس کے آگے لکھا ہوتا ہے ایکس ملٹیپلائی بائی ٹوانٹی یعنی وہ ٹوانٹی ٹائمز زیادہ ہیں وہ پارٹیکلر میٹر جن کا سائز ٹو پوائنٹ فائی مایکرون سے کم ہے وہ پینٹریٹ کرنے لگ پڑے ہیں اب ڈیپ انسائیڈ دا لنگ اپر لنگ میں جو اپر ایرویز ہیں اس میں وہ کاف کا باعث بنیں گے اس میں وہ سکریشن کو بڑھائیں گے لوگ ایرویز میں جب وہ جائیں گے تو جو ہوا کی چھوٹی تھیلیاں ہیں جو ہم سب کو پتا ہے جس کو ہم الولائی کہتے ہیں ان کو وہ ڈیمیج کریں گے ان کو ڈیمیج کریں گے ڈیمیج کریں گے ڈیمیج کریں گے ڈیمیج کریں گے ڈیپئر ہوگا اور تھیل ایک میکنزم فیل اور وہ جو تھیلیاں ہیں جو پہلے اللہ نے ہمیں میں رفلی بتاؤں گا اگر سو دی ہیں جو کہ اسے بہت زیادہ ہوتی ہیں تو وہ کم ہوتی ہوتی صرف دس رہ جائیں گی اب اس تھیلیوں سے آپ کی جو آکسیجنیشن ہے ان تھیلیوں سے باقی کاملیکس کا کام ہے جس کو ہم سیو پیڈی کہتے ہیں سب کچھ ڈیمیج ہو رہا ہے جو ہماری ہنڈرڈ کی آرمی ہے وہ ہمارے پاس ٹین پول ٹکی رہ جائیں گے آپ کو پتا ہے فوٹبال باسکٹ فوٹبال جو میں ہے اس سے زیادہ ہوتا ہے میں نے آپ کو ایک ایک زیمپل دی تو وہ کتنے ڈیمیج ہونا شروع ہو گئے اس وجہ سے تو سیو پیڈی بنتی ہے تو یہ جو بچے اب بڑے ہیں ان میں کلاسیکل ایسٹیمیٹک سائن آنا شروع ہو جاتے ہیں خانسی سانس میں سیٹیوں کا واز کا آنا سانس میں تنگی اور اس کے علاوہ چلنے سے سانس کا پھول نا یہ وہ علامات ہیں جو ان میں آنا شروع ہو جاتی ہیں شروع میں یہ ٹیمپریری ہوتی ہیں اور زیادہ ہو جاتی ہیں ان میں جب ہمیں ویزیبل سموک ملتی ہے بیکاس ویزیبل سموک جب ہوتی ہے اس میں ایڈیشن کیا ہوتا ہے کولڈ ایئر کا کولڈ ایئر پھر اس کو ٹرگر کر دیتی ہے جیسے یہ ہمارا جو پچھلا سیزن گیا سو اس وقت یہ لوگ اس سیزن میں رہیں گے لیکن ترور آؤٹ دا سیزن بلیو می آپ اپنا ڈیٹا اٹھائیں آپ لہور میں اور میجر سیٹی کو اٹھائیں آپ لوگ سموک فری نہیں ہوتے یہ پورا سال نہیں ہو پاتے سموک فری کا میرا مطلب ہے کہ ایئر کوالٹی انڈیکس 50 سے نیچے آنا آپ کی بارش ہوتی ہے دو دن آپ لوگ 100 سے نیچے ہوتے ہیں تیسری دن آپ جمپ اپ کر کے 300 پر چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے ریزولونگ میکنیزم ہے جو اس کو بہتر کرنے والے جو اللہ ہی ہماری ہیلپ کرتا ہے دیکھیں میچ بھی بارش سے دیتنا ہے اور سموک بھی بارش سے ٹھیک ہو نہیں سو بارش ہوگی تو وہ بہتر ہو جائیں گے اور پھر ہم باہر نکل آتے ہیں کہ جی بہت اچھا ہو گیا اور جس تداد میں ان لوہری ہم باہر نکلتے ہیں تو باہر ہم نے نکلنا بھی کیا ہے کہ گھر میں چار گھری ہیں اور چار انہیں الائدہ نکلنا ہے تو باہر نکلنا ہے یہ ہمارے جو فیکٹرز ہیں انفرچنیٹی یہ سکتا ہے دوکس آپ ولنر ایبر گروپ کے بارے میں مجھے بتائیے کہ اس وقت جتنی خطرناک سیچوئیشن آپ بتا رہے ہیں اس وقت بھی کوئی ایک سپیسیفک ایج گروپ کے لوگ ہیں جو کہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں یا پھر ہر عمر کا شخص اس سے متاثر ہو رہا ہے کیونکہ یہ جو بیماریاں آپ بتا رہی ہیں پہلے تو ہم بزرگوں میں دیکھا کرتے تھے کہ خانسی ہو گئی دمہ ہو گیا سانس کا پرابلم ہو گیا آپ تو چھوٹے چھوٹے بچوں میں یہ ایشو سامنے آئے ہیں تو آپ نے آنسر بھی دیا ہے بات آپ نے بلکل ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں ہائی ریس گروپ اس کو تو ہم نے پروٹیکشن فل کرنی ہے لیکن جو باقی لوگ ہیں ان کا کیا قصور ہے ان کو آج نہیں کریں گے تو وہ دو چار سال بعد وہ بھی اس گروپ میں شامل ہو جائیں گے ٹھیکنیکلی تو اس وقت ہائی ریس گروپ جو بھی شخص باہر جاتا ہے انوائرمنٹ میں وہ جا کے بچارے جس نے سگرٹ نہیں پی وہ لاہور میں آکے سانس لے لے گا تو سگرٹ اس نے پی لی تو وہ بچارے کا ہائی ریس گروپ ہم نے ایڈینٹیفائی کر دی ہے کافی دفعہ ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ ایکسٹریم آف ایج ہو گیا پیگننٹ فیمیل ہو گی وہ لوگ جن کو دل کا مسئلہ ہے جن کو سانس کا مرتلہ ہے جن کو شگر ہے جن کو بلڈ پیشر یا ہارٹ کا مسئلہ ہے اور وہ لوگ جو قوت مدافعت کام کرنے کی میڈیسن جوز کر رہے ہیں these are ہائی ریس گروپ ان کو تو آپ نے پروٹیکشن دینی ہی دینی ہے اور باقی جو لوگ ہیں ان کو ہم کھلا نہیں چھوڑ سکتے وہ بھی پروٹیکشن رکھیں گے اور وہ پروٹیکشن سب سے ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنا ایکسپوریر کام کریں حکومتی سطح پر تمام ادارے موجود ہیں سب سے بڑا کوششن مارک ہے انوائرمنٹ دپارٹمنٹ موجود ہے ورکرز موجود ہیں وہاں پر اوفیشلز موجود ہیں ہمارے پاس ٹرافک وارڈنس ہیں ٹرافک کی کیا سورتحال ہیں ہماری سمجھ سے باہر ہے ہمارے ٹراک ڈاؤنس ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے تسلسل نہیں ہے چیزیں خراب ہو رہی ہیں ٹھیک ہو رہی ہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اس میں میں کسی بھی ایک نہ گورنمنٹ کو نہ پبلک کو نہ میڈیا کو کلپیٹ کا ہوں گا ہم اس سب کو کمبینیشن میں کام کریں ہم بار آف دا بار آف دا بار آف دا گورنمنٹ پر نہ ڈالیں بار آف دا بار آف دا میڈیا پہ نہ ڈالیں یا بار آف دا 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 مبینیشن پہ پہ ڈالیں یہ پرابلم یہ اتنا بڑا مانسٹر ہے یہ ایک آد مہینے ایک آد سال میں نہیں ٹھیک ہوسکے کو سمجھ لے ہمیں شارٹرم میڈیوم این لانگ ٹرم گولا چیز کریں یہ ہمیں کرنا ہی پڑے گی دیکھیں بار بار میں بات کرتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو بڑے اچھے سکولوں میں پڑھاتے ہیں بڑی فیز دیتے ہیں کیوں نہیں باؤنڈ کرتی گورنمنٹ کہ جی it is your responsibility to provide them the vehicles وہ فیسلیٹی provide کریں اگر ہم اپنے لاہور کو divide کریں تو لاہور کے جتنے بیری ہیں اگر ہم اس کو شمالی جنوبی بھی کہیں تو وہ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے قریبی سکول ہو ایسے ہیں تو لوگ جا بھی ایسے رہے ہیں تو اگر وہ سکول سے وہ بسیں ان کو provide کر دی جائیں تو کتنی transportation میں کمی آسکتے ہیں ہمارے parents جو ہے وہ ترجیحات میں شامل کرتے ہیں کہ کوئی سکول کی convince مل جائے کوئی سکول کی bus مل جائے private نہ ہو یہ بہت important point ہے ہم ایک جو اتنا huge influx دیکھتے ہیں people کا at the time of 7.30 ساڑھے آٹھ بجے تا اور دوپہر سر ایک دو بجے اس میں سب سے بڑی contribution تو سکول کی ہے جب ہم سکول بند کرتے ہیں تو لاہور میں آدھا سنٹا ہو جاتے ہیں آدھا ہو جاتے ہیں یہ بھی ہم شفٹ کر سکتے ہیں bar of the burden to the private schools اور ڈاکس اب اس سے تو میرے ذہن میں ایک اور بات آگئی ہے کہ اس سے تو وہ جو کمومر ڈرائیورز والا مسئلہ ہے وہ یعنی آپ ایک step لیں گے تو آپ کے بہت سارے multiple problems ریزولد ہوئے ہیں اچھا اسی طرح انسیچوٹ ہیں بڑے بڑے جیسے اب کیونکہ جو انسیچوٹ ہے اور ریسنٹلی میں وہاں پہ دیکھتا ہوں کہ جو سامنے فیکٹریز ہیں وہ اپنے بس سے ٹرانسپورٹیشن کر رہے ہیں سارے بندے اس بس پہ آ رہے ہیں تو کیوں ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے teaching hospitals ہیں ان کی فیکلٹی بھی بس سے اٹھا لی جائے ٹھیک ہے تو کیا جا سکتا ہے اب میڈیکل کالیج چلے آپ فری نہ دیں سر یہ بھی بتائیے آپ فری کی بات نہیں ہم کر رہے ہیں آپ پیٹرول بھی بچا لیں گے ہمارے پیٹرول بھی لگ رہا ہے یہ بھی سکتے ہیں اب آپ کی میڈیکل کالیج آپ لوگ نے بے تہاشا ڈاکٹر بنانی ہے بے تہاشا میڈیکل کالیج ہے ایک میڈیکل کالیج میں رفلی ہنڈر سے ون ففٹی سٹوڈنٹ ہوتا ہے پانچ سال میں کتنا ہو گیا کلکلویٹ کریں اگر تیرہ سے چودہ میڈیکل کالیج ہے اگر ان کو بھی باؤنڈنگ ہے کہ آپ نے بھی یہ پروائیڈ کرنا ہے تو آپ ایک ہیوچ گروپ کو جو ہے وہ منیمم ٹرانسپورٹ سے ان کا گزارہ کر سکتے یہ مشکل نہیں ہے آج سے ہی کیا جا سکتا ہے پھر آپ گورنمنٹ کے لیول پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مشکل دسیئرن ہے شاٹ ڈاؤن دا کنسٹرکشن ان لہور ان سینس آف یہ جو ٹاؤنز بن رہے ہیں دیکھیں آپ یہاں سے نکلیں لہور قصور تک پہنچا دیئے ادھر سے واگا بارڈر آپ لے گئے ہیں ایک طور سے مرید کے پہنچ گئے ہیں ایک طور سے مرید کے پہنچ گئے ہیں مطلب یہ شہروں کے نام ہی ختم ہوگی مجھے لگتا ہے کہ ہم نے گجرہ والا بھی شامل ہو گیا یعنی نئے شہر نہیں بس رہے بلکہ اسی شہر میں سٹاپ کر کے جو کچھ ایریاز ہیں آپ کا لینڈ لائن جو ریفارمز ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ کلومیٹر یا کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ شہر انڈ ہوگا تو ایکریکلچر سلیش آپ کی تریز ہیں اس کو لگایا جائے گا کہاں ہے یہ کور کر دے سر ٹری کور تو بہت کم رہے آپ کو بتا ہے کہ میں آپ کو ایک زیمپل دیکھوں ایک گوبی سہرہ ہے چائنہ میں ہمیں سب نے دیکھی ہوگی گریٹ وال آف چائنہ نیٹ پہ سرچ کریں دیکھیں گرین وال آف چائنہ انہوں نے ان کا جو سہرہ تھا وہ انگلف کر رہا تھا ان کے شہروں کو انہوں نے نائنٹین ایٹی ایم نوٹ رنگ سیزن آگے پیش ہو سکتا ہے انہوں نے نائنٹین ایٹی میں کہا کہ ہم درخت لگا رہے تھے وہ درخت اتنے لگ گئے کہ اتنی گریٹ وال آف گرین وال آف چائنہ بن گی کہ وہ سہرہ جو تھا وہ وہاں پہ رک گیا آلٹرنیٹ بنا لیاں دیکھیں ہم بڑے رولا ڈالتے ہیں سوشل میڈیا پہ جا کے بیٹھ کے ہم لیبرٹی چوک میں ایک دوسرے کو جگا رہے ہوتے ہیں تو اٹھے کروڑ کے پپولیشن اٹھے جائے درخت لگائے ان کو سیوینگ کر ہم اٹھے ہم جتنے کا برگر کھاتے ہیں اس سے کم پرائز پر ہم درخت لے سکتے بلکل ایسا ہے اٹھے کریں جی اٹھے اور جا کے کچھ لاہور سے باہر ایڈیاز ڈیزنیٹ کر دیں کہ یہ ہم نے جنگل بنایا یہ ہم نے بنایا بنایا پوسٹیف جو کمپیٹیشن اس میں ایڈ کریں میری جو فیوچر پڑکشن مجھے سے لگ رہی ہے کہ وہ جو ہم مووییاں دیکھا وار آف ڈا ورڈ فیوچر کی موویاں ماسک پہنے کے ایلین کی طرح ای اکسیجن کے ساتھ ہم پھر رہے ہوں گے ماسک سے مجھے یاد آگیا ابھی کیا کریں سر ابھی کیسے بچائیں کچھ لوگ تو ہیں جو سیریوس ہیں اور خود کو بچانا چاہتے ہیں کیا کریں وہ دیکھیں نیٹ سے دیکھیں ایر کوالٹی انڈیکس کے جانے سے پہلے ٹھیک ہے کوشش کریں کہ اگر آپ نے باہر جانا ہے تو اس وقت جائیں جب ایر کوالٹی انڈیکس کم ہو باہر جاتے ہوئے آپ ماسک پہنے اور ماسک نہ صرف پہنے گلاسیس بھی لگائیں آئیز بکسپوز ہو رہی ہیں آپ ماسک اور گلاسیس پہن کے جب آپ باہر جائیں گے اور واپس آئیں تو ان کو اتار کے اپنے آپ کو اچھی طرح واش ضرور کریں پلینٹی آ وارٹر درنک کریں بیلنس ڈائیٹ میں ہم لوگ اپنے زندگیاں خراب اچھا ڈاکس آب کعوے کا استعمال اور سٹیم یہ دو کتنے امپورٹن کبھولتی ہم اس کو ڈسکریج نہیں کرتے لیکن سٹیم کا کنسپٹ چمجھیں آپ سٹیم سے کیا دینا چاہتے ہیں باڈی میں ایک ہائی ٹیمپریچر آپ دینا چاہتے ہیں آپ کا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں سے یہاں تک کچھ سسٹم نہیں بنایا ہم نے بڑھانا ہے ہمارے لوگوں کا جو کنسپٹ سٹیم کو لے کر وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے سسٹم کو کلین کر دیتے ہیں بلکل نہیں اگری بیٹس دیکھیں سٹیم کچھ پیشنس میں سٹیم تو نہیں ہم کہتے اس کو ہائیپر ٹونکس لائن کے ہم ریکمنڈ کرتے ہیں اور بازوں کا سٹیم کا وائس ورسا رسپونس آجاتا ہے یہ بڑھا بھی سکتی ہے اس کنسپٹ کو سمجھیں کہ آپ اس سے کلیننگ نہیں کریں کلیننگ کیا کرنی گھر کے اندر کلیننگ کرنی ہے جی ایر پیورو فائر بہت مہنگا ہے تو اللہ نے بھی تو دیئے ہیں سنی پلانٹ ہیں سنیک پلانٹ ہیں ربر پلانٹ ہیں یہ پلانٹ لگا لیں پہلے لگایا نہیں کرتے تھے اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہم نے ورس اپ یا سوشل میڈیا پر اپلوڈٹ کرنا ہے پرابلم ہمارے بڑے ہو گئے ہیں ہمارے پلانٹ لگائیں ٹھیک پھر یہ بہت زیادہ ہماری مجیوریہ لگانا ہم نے بڑی چیزیں دیکوریشن پیس رکھنا شروع کر دی یا تو اس کو کلین کر دیں یا کام کر دیں جہاں پہ یہ پڑی ہوں گی وہاں پہ دسٹ آئے گی دسٹ کو جب آپ کلین کریں گے تو وہ کہاں جائے گی انوارمنٹ میں جائے گی یعنی اپنے گھر میں جو چیزیں ہیں وہ کم رکھیں کام رکھیں چیزیں بڑھائیں نہیں بہت جابا پھر آپ نے واش کرنا ہے تو کوشش کریں کہ وہ جو آپ کے کپڑا وہ گیلا ہو تاکہ ہوا میں نہ ہو مٹی نہ ہو ٹھیک یہ کام تو ہم گھر میں کر سکتے ہیں ایک جو پلانٹس ہیں جو کہ آپ نیٹ پہ دیکھیں آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ پلانٹ ہیں جو ائر پیوریفائر ہیں وہ لگائیں گھر میں آپ کا بھی دل بہل جائے گا کہ آپ اس کے صفائیہ کر رہے ہیں تو ان کاموں کی طرف آپ کو آنا پڑے گی کاموں کا استعمال بہتر ہے بلکل اس سے ہم بلکل disagree نہیں کرتے that should be used وہ آپ کے لیے کب آپ کو ڈاکٹر پہ جانا ہے کیونکہ ہمارے ہاں ایک عادت بن چکی ہے کہ نہ گورنمنٹ کی پروریٹی ہیلتھ ہے اور نہ ہماری پرسنلی پروریٹی ہیلتھ ہے جب بلکل ہماری انڈ ہو جاتی ہے سلف میڈکیشن سے کچھ نہیں بنتا رنگ برنگی دوائیاں میں خود کو بھی اسی میں شمار کرتی ہوں میرا بھی یہی مزاج ہے یہی بیہیوئر ہے انڈ پہ ہم لوگ ڈاکٹر پہ جاتے ہیں انڈ پہ دو چیزیں میں نے دیکھی ہیں پچھلے کچھ سالوں ایک تو ہمیں یہ نیٹ لے کے بیٹھ گیا یہ چار بیماریاں تھی میں نے سرچ کی ہے یہ دوائی لے لیے چاروں مجھ میں ہیں دوسرا ہے کہ ہر گھر میں ایک ڈاکٹر موجود ہے اب وہ ڈاکٹر چاہیے میڈیکل سٹوڈنٹ ہے چاہیے وہ ہاؤس آفسر ہے وہ بائی ڈیفارٹ ذینی طور پر پروفیسر ہے وہ بھی ایسے ایسے ہمارے اچھے بچے ہیں کہ اس نے دوائی دینی ہے چاہیے وہ تھرڈیر میں پڑھ رہا ہے تو وہ دو تین دن جو ہے نا وہ گزار لیتے ہیں ان سارے کاموں سے دیکھیں ہر چیز کا ایک وارننگ سائن ہوتا ہے اگر آپ کو یہ پہلی دفع سانس پھول رہا ہے پہلی دفعہ زندگی میں تو اس کو ہم کسی وائرل سے کسی انوائرمنٹل ایکسپوئیر سے ٹیچ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ لوکل ٹوٹکا یوز کرنا چاہتے ہیں پیراسٹرمول یوز کرنا چاہتے ہیں تو آئی ویلالاو یو کہ ٹھیک ہے بٹ اگر یہ ریپیٹیڈلی ہو رہا ہے اور ہر سیزن سپیسفک سیزن میں ہو رہا ہے تو یہ ایک وارننگ سائن ہے اگر آپ کو بخار ہو رہا ہے ایک دو دن تک آپ اس کو پیراسٹرمول سے کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ اس سے کنٹرول نہیں ہو رہا آپ کو کھانسی کھانسی میں بلگم اور آپ کا بخار بھڑ رہا ہے جسم میں دردیں سے آتا ہیں تو آپ کو ڈکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اگر ڈکٹر آپ کو کسی بیماری کا مریض ڈیکلیئر کر دیتا ہے لائک کارڈک تو پلیز دوائی خود نہیں چھوڑنی آپ نے نہیں ایم بی بیس کیا ڈکٹر نے کیا ہوا ہے وہ ہی بتائے گا کہ آپ کب ٹھیک ہوئے دوائی دی ہے آپ دوبارہ واپس آئیں دوائی کا کیا بنا دو دن ٹھیک ہوئی ہے دو دن ٹھیک ہوئی ہے اور اس کا وہ کورس بھی جتنے دن کے لیے ریکمینڈیشن وہ بھی بھی نہیں کیا اچھا دوائی میں ٹھیک ہوگی پھر میں دوائی شروع ہوں پلیس ڈکٹر سے آپ تو دوکٹر ماشلہ آپ لوگوں نے اتنے بنا دی ہیں کہ سستے بھی آوائیلیبل ہیں تو چلے جائیں یہ پرابلم نہیں ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ اپنی بیماری کو سیریس لیں اور جب آپ کو ایک بیماری دیکلیئر کر دی گئی ہے لائک دھما ہے لائک سیو پیڈی ہے تو آپ کا ریگولر فالوپ ضروری ہے ریگولر فالوپ کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم دوائی کو کم یا زیادہ کریں اور جو ہائی ریس گروپ ہے پلیز وہ ویکسینیشن کروائے ویکسینیشن is a solution of many things دیکھیں فلو اینڈ نیمونیا ویکسینیشن ایزیلی ویلیبل ہوتی ہیں دوک صاحب ویکسینیشن کی تو اویرنس ہی نہیں ہے صرف چند ویکسینیشن ہے اور میرا خیال ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ نے کسی بھی بیماری سے پہلے اس کی آپ پریونٹ اس کو کر سکتے ہیں ایک ویکسینیشن کی شکل میں آپ کے پاس آج جائے گا آپ اس کو انفرمیشن دے دیں گے آپ نے لگائی ہے کتنا بولا آپ لوگوں ہر اینکر کو کوورٹ یاد ہو گیا تھا رسپونسیبیلٹی آپ لوگوں کی ہے بتائیں جی سیزن چینج ہو رہا ہے فلو ویکسینیشن آویلیبل ہے جیتنے کہ لاہوری برگر کھا رہے ہیں اس سے سستی ہے نہیں ہوتا گورمیٹ پروائیڈ کرتی خود لے لیں ایک دفعہ لگانے نمونیا کی once in five year لگانی ہے تو کاؤسٹ افیکٹیو ہے تو یہ تھوڑا توجہو دے نمونیا کی پانچ سال میں ایک بار لگانی ہے اور یہ جو فلو ہے وانس آئی ہے اور یہ ہائی رسگ گروپ کی بات ہو رہی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ بیس سال کے ہیں تو ایک دفعہ آپ کو گلہ خراب ہو گیا تو آپ نے کہا آج میں نے ویکسینیشن لگانی ہے تو یہ ہائی رسگ گروپ ہے جس کو ہم ایڈینٹی کرتے ہیں پبلک ڈیلر آپ لوگ بیٹھے ہیں آپ لوگ پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں ہیلتھ کیر ورکر ہے ان لوگوں کو بینڈیٹری ہے پلس وہ لوگ جن کو کوئی رسگ فیکٹر ہیں لائک سانس کا مسئلہ لائک دل کا مسئلہ ان کو تو لازمہ لگوانی چاہیے لگوانی چاہیے اچھا ٹاکس اب جو ہم فلو کی بات کر رہے ہیں اسپیشلی یہ سموک کی ودا سے سب سے زیادہ ہمارا سانس کا اور اسی کا اسی کا اس کی بھی کوئی ویکسین ہے کب کب لگوانی چاہیے اور وہ کیا بہت ایکسپینسیو ہے عام لوگ نہیں لگوا سکتے بلکل ایکسپینسیو نہیں میں سمجھتا ہوں اس کو اگر کسی نے کوئی سولہ سو لے کے دو ہزار خرچہ کرنا ایک سال میں تو پر منت میں ہمیں سو رپیہ ہو گیا یا دیر سو ہو گیا میرے خیال میں اتنا ہم ہر خرچ کر سکتا ہے تو وہ وانس ایر ہوتی ہے چینج آف دا سیزن جس کو ہم کہتے ہیں اینڈ آف سپتمبر سٹارٹ آف اکتوبر وہ لگوائے جانی چاہیے اور وہ کاؤس افیکٹیو ہے اس دفعہ کچھ ہم نے ویف یہ ہر کو ہی لگوا سکتا ہے جیسے آپ نے بنیا کی بطارت لگوانے کو ہمیں ہج نہیں بچوں کو لگوانے چاہیے پبلک ڈیلر کو لگوانے چاہیے جو پبلک ڈیلنگ کرتے لیسے آپ لوگ بھی ہیں ہیلتھ کیر ورکر کو لگوانے چاہیے پریگنٹ فیمیل کو لگوانے چاہیے ایک سٹیم ایج بچتا تو کوئی بھی نہیں ہے تو یہ لگوانے میں ہمیں کوئی حرج نہیں لگتا لگوا لینے چاہیے ایک بار اور دوسرا یہ کہ جو ایج گروپ کی میں بات کری ہوں یہ تمام ایج گروپ کے لوگ ایک ہی ویکسین جو ہے وہ لگوا سکتے ہیں یا اس میں بھی لیکن سکس مانتھ ہیں اب آپ امریکن کہتے ہیں لگانا ہمارے ہاں شاید وہ 2 years اب آپ بچوں کو کہہ جاتی ہے اور ایج کی end limit کوئی نہیں ہے کتنے پرسنٹ ہم بت سکتے ہیں ایکزیکٹ میں نہیں کہوں گا لیکن اتہار سگنیفکنٹ میں کہ ہم یہ 50% تو اس کی ایفکیسی ہمیشہ رہی 50% ایفکیسی ہمیشہ رہی اور جب ہم یہ smoke کی وینتر کی بات کرتے ہیں تو اس نوٹ کمبینیشن یہ اللون سے فلو نہیں کرتا اس ایک کمبینیشن بچوں میں بھی نمونیا کی ویقسنیشن لگتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے ڈاکس اب ہمارے دیکھنے والوں کو میسیج کیا دینا چاہیں گے میسیج ہے کہ ٹھیک ہے سمجھ جائیں کہ آپ لوگوں کو اب فائٹ کرنا ہے جو ہائی رس گروپ جن کی ہم نے بات کی ہے وہ ویقسنیشن لگائیں باہر اس وقت نکلیں جب ائر قوالٹی انڈیکس کام ہو ماسک گلاسز ضرور پہنے اور سیگریٹ نہ پیئیں آپ کے پاس اور بہت محاقی ہے سیگریٹ پینے کی اچھا ڈاکس اب ایک اور ڈاکٹرز کے لیے بھی میسیج دیں کیونکہ یہ والا جو پرابلم ہے ویکسن والا ہمارے ڈاکٹر بھی نہیں بتاتے کہ آپ ویکسن کی طرف چلے جائیں میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ ڈاکٹرز خود آپ کو تو ہم نے بلایا ہے کوششن کریں آپ انفومیشن کے لیے آئے ہیں یا سوشل میڈیا پلاٹفارم پہ آپ بتا دیں گے لیکن جیسے ہم پرائیویٹ کلینکز پہ جاتے ہیں ہم ہسپٹل میں ڈاکٹر پہ جاتے ہیں ڈاکٹرز نہیں بتاتے کہ آپ ویکسن کروانے تھوڑا سا تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ڈاکٹر موڈیفائی کر لیتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا مریز افورڈن ہے یا نون افورڈن ہے اس وجہ سے تھوڑا سا وہ شائی ہوتا ہے نہ بتانے کے لیے ورنہ everybody now knows کہ یہ ویکسنیشن جو ہے یہ منڈیٹری اب تو دیکھیں ایک آپ کی پڑھائی کا حصہ ہے یہ ریکمینڈیشن میں پرائیمری ویکسنیشن پروینشن پروینشن بیٹر دن کیور سیکنری تریٹمنٹ آف ڈیزیز جو بہت شکریہ روکس پروگرم میں شامل کی ارلہتنی کی بان